اب میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب صدقات اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحمد وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں قرآن و حدیث بران فرمائیں محترم جناب صدقات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الَّهَمْدَنِ اللَّهِ حَمْدَنِ کَسِرَٰ ہم دل کسیران تیبا مبارکن پلی یا ربی لگل حمد کمائیم بغیر نجلانی وجہی کا لجلانی وجہی کا وعظیمی سلطانک ام آباد فأوز باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ وَدُو سُحَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِلْكُمْ تُمْ سَادِقِينَ تَمَامُ قِسِمْ دِحَمْ دُونِ اللَّهِ اِلْكُمْ تَمَامُ مُتَحْرُ مُعَلَّقَ الْمِنِ اللَّهِ مَالِكُ الْعَلَّمْ وَاسْتِ مِنْ جُگُورِ کَائِنَاتَّ حَالِقُ مَالِكُمْ يُدَبِّرُ الْأَمَرْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیدِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ يَفْعَلُ مَا يَشَاهِ انگل لا تداد بے شمار درود و السلام آقائِ دو جہاں حبیبِ کبریہ والیِ بَتْحَا سیدُ الْأَبْبَرِينَ وَالْآخِرِينَ احمدِ مُجْتَبَى محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عابدداتِ بابرقات انتہائی مُترم بھائیو دوستو بذرگو عزتو احترام دلائی معززات ماؤں بہنو بیٹیو اللہ مَلِكُ الْأَلْآمدِ مُقَدَّس مُعَلَّ عَلَىٰ وَعَرْفَىٰ کِتَاب دا ایک مقام ہے ربِ ارزو سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگارنو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ربِ ارزو سما سنن سنن تو بات میرے سمیت جتنے دوستو اخباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرماتا جس طرح ہم صحبات دی لنگ دے اندر ہے حجدہِ عظیم الشان پروگرام جو خالشتاً اللہ دی رضا واسطینک انعقاد وزیر ہے میرے انتہائی محترم مقرم بھائی میاں حمدد صحاب انہوں دی محبت ہے اللہ قبول فرمائے اور امین ویتھے آگے پتہ لگیا کہ انہوں دے بیٹے نے قرآن مقمل کیتا ہے تکمیلِ قرآن ہے میں کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا انہوں نے مناسب بھی ایسی کہ میں قرآن دے حوالے نہ کچھ گزارشات کراں اور اللہ رب العزت اس بیٹے نے جو حفظ کیتا ہے اللہ بہت بڑا عالم دین بڑھائے والدین دے اکھاں دی تھنڈک بڑھائے اللہ بہتا دین دا قملین والا بڑھائے اور اسے طرح میرے برادر میرے بھائی حاضل بھائی حضرت مولانا محمد اکرم آجس صاحب فرمارے سند کے ساڑے اسے ڈیڑھ سو بچہ کو کونے دو سو بیٹیاں وی زیر تعلیم لے اللہ حضرت دیاں ساری امیندہ قبول فرمائے باب شاہ اللہ قبول فرمائے اللہ ذریعہ نجات بڑھائے اور اللہ رب العزت جو دن رات دین دی خدمت کر رہے ہیں اللہ صحیح والی امان والی لمبی زندگی عطا فرما دے اور اللہ سوڑے سارے بہنیاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا بھی قبول فرمال ہے اور جو بات محرز کرنا چاہنا ہوا کہ اے بڑی سعادت دی بات ہے خوش نصیبی ہے اللہ نے کنے بندے پیدا کیتے نے پر قرآن لی ہر سینہ خاص نہیں ہوں دا اور بڑا مقدر والا بچہ ہوں دا جندہ سینہ اللہ قرآن لی خاص کر دین دا ہے اور اللہ اندھے سینے کے اندر اپنے قرآن لی دولت رکھ دین دا ہے اور والدین بھی بڑے خوش نصیبی بڑے سعادت مند بڑے نصیبے والے نے جنہ دے بیٹے ہاو دے قرآن اندھے نے دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سرکار اندھے نے کہ بچہ دین اسلام تے پیدا ہوں دا ہے بس انہا فرق ہوں دا ہے کہ یہودیاں دے پار پیدا ہویا یہودیاں دا محول مڑے یہودی بن گیا عیسائیات دا محول مڑے یعیسائی بن گیا بے دینہ دے کار پیدا ہویا بے دینہ دا محول بن گیا اللہ ہر بچے نو دین اسلام تے فطر تے اسلام تے پیدا فرما دے اس حدیث تو پتہ لگ دیا ہے بچہ دے کورا کاغت ہوں دے نا بچہ کورا کاغت ہوں دے اُن دے تے ریڈن کی کرنا ہی ایسی کرنے ہی اُن دے تے لکھائی کی کرنا ہی ایسی کرنے ہی اگر تسی بچے نو مسجد دا محول دے ہوگے بچے نو قرآن دا محول دے ہوگے بچہ قاری قرآن ہو جائے گا بچے نو بار کالیونی درستی دا محول دے ہوگے جیسا محول ویسا بچہ ہو جائے گا اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سی مسلم دے اندر وَاَن نَبِي حُرَئِ رَجَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبور ایران دے نے سرکار نے فرما اِدَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِنْكَ تَانْهُ عَمْلُهُ جو تو بندہ فوت ہو جائے سارے عمل مقجندے نے مرن تو باب تین عمل بندے نو فیضہ دیندے نے ایک صدقہ جاریہ ہے اور دوسرے نمبر تے نفع بخشیرم جنہا استادہ نے اس بچے نو حافظ قرآن بڑھایا انہیں دب یہ صدقہ جاریہ ہے وَلَدْإِنسَانِ يَدْوْلَهُ سرکار نے نیک اولاد بندہ پیچھے چھڑ کے جائے حافظ قرآن چھڑ کے گیا ہے کاریہ قرآن چھڑ کے گیا ہے نمازی بڑھا کے گیا ہے آخرتے سارے فوت ہو جائیں گے کی نہیں کسے کوئل 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 پکا پر مٹتے نہیں نا ہر بندہ دنیا چھڑ کے جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ جنہیں بھی دنیا دنیا آہستہ آہستہ چھڑ جانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بندہ خبر چھڑ پیان ہوندہ ہے حافظ قرآن دعا کر رہے ہوندہ ہے ابن ماجہ جنہی کے اولاد انسان یہ دعو رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اللہ اتھے دنیا نیکی بھی کوئی نہیں کیتی کوئی نیک کم نہیں کیتا درجے کے میں بلند ہو رہنے اللہ اللہ اندر میرے درجے کے میں اُتا اُتا جا رہنے اللہ اندر جڑا حافظ قرآن تکاریہ قرآن پڑھا کے آیا سائیں اور ہر نماز تو بات تیرے لی تماما کیتی جا رہے ایسی تیرے درجے بلند کیتی جا رہے تو میرے براہو جہاں جانے اپنے بھی درجے بلند ہو رہنے تو تسی بھی بیٹے آپ دے قرآن پڑھا بچ جانوہ دیکھو نا میں اکثر اگل کرتا ہوں نا کہ دیکھو لائٹ سکول ہے یہ جو کیٹر سکول ہے نرسری چوندی پینتی سو روپے فیصے چار ہزار فیصے پنتالی سو اور چھوٹے چھوٹے بچے سارے داخل گرانگے ہیں میں نہیں نفی کر رہا کہ اصلی تعلیم نہیں پڑھو لیکن قرآن میں مقدم رکھو اُتھے لوگ انہیں پیسے دے کے بھی اپنے بچے انہوں تعلیم دلارے لیں اور ساڑے سے شعبہ ہی بس دے اندر فری بھی قرآن دیو تو لوگ فری لینڈوا سے بھی پیار ترجمہ دی کلاس فری ہے تو قرآن لوگ فری بھی نہیں پڑھتے اور جنا لوگ دنیا نوں سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا انہا قرآن نوں سمجھ کے نہیں پڑھے آجانا جا ہے نکاح جانے آنا ہوں انہوں پڑھانے ہیں نا جو تو اے ڈبل پی ایلی ایپل سامنے اسے بھو خاندنے بھی ایجدانہ ہوں تھا ہے جو انہوں پڑھانا ہے ایلی پی اچھے انٹی ایلیفنٹ وہ سامنے بہانہ کے ایجدانہ ہوں تھا ایک ایک سپیلنگ نال سمجھ سمجھ کے پڑھایا جانتا ہے بچیاں نوں اس طرف لے کے آؤ بچیاں نوں لے کے آؤ بڑی خوشی ہوئی کہ بچیاں زیر تلیم نے نبی پاک دی حدیث ہے وَعَنْ اَيْسَتَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ سَلَّمَ مَنَبْتُلِيَ مِنَ الْبَرَادْ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّا نبی پاک نے فرمایا انہوں اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتی ہیں تعلیم و تربیت اچھی کیتی ہے اللہ انہوں جہنم کو محفوظ فرما لے وَعَنْ اَنَسِن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ سَلَّمَ مَنْ آلَ جَارِيَتَئِن حَتَّى تَبْلُغَ جَعْنَهُمَ يَوْمَ الْقَيَامَ فِي الْجَنَّتِهَا قَضَى نبی پاک نے جنہوں اللہ دو تیہاں دیندہ ہے انہوں دی تربیت انہیں سونی کیتی ہے انہوں آفزہ بڑھائے ہیں آدمہ بڑھائے ہیں تو نبی پاک نے کل قیامت والا دن ہوئے گا جنت چھے ہو بندہ جنہیں دو بیٹیاں دی تربیت اچھی کیتی تو میں تو دو میں انج کٹھے ہواں گئے جو میں دو میں انگلہ کٹھیاں کٹھیاں تو میں تمہیدہ نے بات ارز کیتی کہ بیٹے نو پڑھا ہو دی بھی بڑی سعادت تے بیٹی نو پڑھا ہو دی بھی بڑی سعادت تے بیٹا حافظ بن گیا ہے صدقہ جاری ہے درجہ بلند ہوں دنے بیٹی تھی تربیت کیتی نبی پاک تا ساتھ ملے گا جہنم کل و آزادی ملے گی آؤ درہ اس کتاب میں تذکرہ کراں جڑی یہ چھوٹے جو بچے رہے بڑی مسہور کو نواز دے اندر تلاوت فرمائیے عثمان بیٹا اللہ رب العزت والی زندگی لمبی عطا فرمائے اللہ نظر بد کل و معفوظ فرمائے آؤ درہو میں جڑی بات کرنا چاہنا عرب کائنات دے قرآن دیا عثمتائی وکریانے مقامی وکرائے سانائی وکریانے آ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر اے قرآن ایٹا سان والا ہے قرآن ایٹی عثمت والا ہے قرآن ایٹے سرف والا ہے قرآن ایٹی منقبت والا ہے قرآن ایٹی بلندی والا ہے آ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ آ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ وان ابی امامہ دا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وظلم سرکار مدینہ دینے نبی پاک دا پروانہ وہ امامہ دینے کہ تیرے تھے میرے محبوب پیغمبر سرکار مدینہ نے تینو تینو آڈر دیتا ہے اکراع القرآن نبی پاک دینے میرے امتیو قرآن پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت گرے کرو اللہ دے نبی جی قرآن دا مقام تے سانتے عظم تانکنیانے سرکار مدینے نبی جی قرآن دیتا ہے ہوگے کل قیامت والے دن اے قرآن تیرا سے فارسی بڑھ جائے گا لیکن مسئلہ ہے بڑھ گیا ہے جو دنے موبیل آئے نے قرآن تو ویسی بند ہو گئے ہر بندہ ٹائی وجہ تو پہلا انہوں نے بچارے انہوں نے اندر ہی نہیں آنے ساری ساری رات موبیل مصروف ہے نہ صویرہ نماز نہ قرآن وہ دور گیا جو دور لوگ کی قرآن پڑھ دیسے قرآن دیتلاوت کر دیسے اور ہر بندہ مولانا ٹائنسن بڑی ہے پریسانی بڑی ہے رزق دی پریسانی روزی دی پریسانی گریلو پریسانی فلاں پریسانی بیماری ہے بڑی ازمیس ہے اطلاع ہے میں کہا قرآن نل جڑ جا قرآن نل جنوانا بڑا مقام خیرکم من تعدم القرآن و علمہو میرے ربیہ درے قرآن پنڈ والا بھی بہتر ہے پڑھان والا بھی بہتر ہے قرآن دے نال جڑا بندہ جڑ جاؤں دیسانی وکری ہے عزمتی وکری ہے رفتی وکری ہے بلندی وکری ہے منقبت وکری ہے اور امام کائنات اندرے قرآن پڑھتا چلا جائیں اللہ تیریاں ساری انٹینشنہ پریسانیاں دو ہی فرما دے لیکن مسئلہ ہے کہ قرآن دیتلاوت کرے کون آؤ درہا میں حدیث پڑھا درہا اور فرماؤ امام کائنات تبیبے کی بریان محمد رسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنی کتاب اس بچے نے سینے سے محفوظ کی تیئے کتنا مقامے کتنا شانے نبی پاکتی حدیث ابنے حبان دے اندر وانجا پرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن نبی پاکتی پروانا اللہ تے نبی دا دیوانا حضرت جابرانی ایٹھ 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 افضل کتابے ایٹھ مقام باری کتابے نبی پاکتی پروانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دنے قرآن سفارس کرے گا اور قرآن جڑی سکیت کرے گا قرآن دی سکیت سنی جائے گی نبی پاکتی پروانا اللہ علیہ وسلم جنہ لوگاں نے قرآن وگے رکھے آئے رہنمائی قرآن کنوں لئیے جنہ دیا زندگیاں قرآن دے مطابق ہو گئیاں جنہ دی جلوت وی قرآن دے مطابق جنہ دی خلوت وی قرآن دے مطابق جنہ دا سونا وی قرآن دے مطابق جنہ دا اٹھنا وی قرآن دے مطابق جنہ دی خوشی وی قرآن دے مطابق جنہ دی غمی وی قرآن دے مطابق مودو باس بھی قرآن دے مقابق کاروبار بھی قرآن دے مطابق لیندین وی قرآن دے مطابق مواسیات بھی قرآن دے مطابق نبی پاگر جنہوں تو بھرکے پہ سمجھ نہ اے من جا الا امامہوں قادہوں الالجنہ چھجڑے بندین قرآن اپنا رہنما منی آئے قرآن کل رہنما ای لئیے چھے سرکار مدینہ دنے قرآن اس بندین جنت چلے جائے سفارشی بھی قرآن ہے قرآن دی وجہ تو جنت بھی ہے لیکن یہ جتنی عظیم کتاب ہے نا حدل للمتقین ہے حدل لنناس ہے بلاغل لنناس ہے بیان لنناس ہے لیکن اجید انہوں بس ایک واجوی جی کتاب بھی سمجھی پھرنے ہاں زیادہ ساڑھا دور پھوے نا تو جو تو قسم کس ملینی ہوئے وہ تو قرآن دی ضرورت پہندی بن جا اس پہلا قرآن نل تعلق ہی نہیں قرآن نل سقا بھی نہیں صرف قسم دا معامل آوے وہ تو قرآن صحیح دے اور اکثر تو سیدھے شہر جرین دے جے ساڑھے پھرنا چاہے قرآن لینا ہونا حالانکہ مولانا اکرم حاجر صاحب تجریف فرما کوئی بند آکھے نا کہ واللہ ہی یہ کہا دے اللہ دی قسم اس تو وڈی کائنات چاہے قسم ہے ہی کوئے پرے مسلمان آنا ایمان اتنا پتلا ہے نا اللہ دے نہ آتے دے یقین ہی نہیں آندا کسے بندے کلوں کو میسٹے کو ہوگی ہے نا کسام لینہی انہوں کے لئے چالا ہاں مسیتے انہوں مسیتے لے کے انہوں نے جڑا مرضی ٹائم ہوئے پھر انہوں نے چال کار اوجو وضو بھی نہیں آنے اوجو کر وہ بھی پھر اوجو ہی کرتا ہے انہوں نے اوجو ہی نہیں آندا نا انہوں نے اتنا پچھے لیا میں ہاں بچارے انہوں کتے پسا آ چھٹے آجے سال بعد عید تے وضو کرنا سی تجھو نہیں کرائی جاندے جنادے دے وضو کرنا سی جو نہیں کرائی جاندے ہو یہ تا پتہ نہیں بچارا کہ در روزیاں دی وضو کرتا ہے انہیں تا کدھی مسجد وڑھ کے نہیں ویکھا دی تو تو سی قرآن بھی قسم لائے رہے ہو اور پھر انہوں مسجد لائے اے قرآن پڑھ ساڑھی ضرور صرف اس ست تک ہے قرآن پڑھ انہیں قرآن پڑھ لے انہیں پا آجی قسم دےوا انہیں کہا نا 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 سر ترہ انہیں سر ترہا لے انہیں کہا انہیں قسم دےوا انہیں کہا نہیں امرہ آپ چھڑا ہو انہوں امرہ آپ چھڑا لے ایسا پتلا ایمان ہے قرآن پڑھیا یقین نہیں قرآن سر تر یقین نہیں مسجد کھڑا یقین نہیں انہوں سر ترکھ کے میں رات چھڑا ہو گیا انہیں دا سو چوری کی تھی کہ نہیں وہاں میں نہیں کی تھی کہ انہیں ہون میں حق نوزوں جائے ساڑھا قرآن نہ لیتا اللہ ایسی قرآن نہیں کمہ نہیں رکھے ورنہ قرآن ایسی قدام نہیں ہے جس کا عملی ایسی جوز کرنے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات دابیبیں کبریاں محمد الرسول اللہ آس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آہ میں گناہ گارتن ورد کر رہے ہیں قرآن دا مقام کیے سان کیے عظمت کیے رفت کیے بلندی کیے منوبت کیے آہ پانک پیگمبر محمد الرسول اللہ آہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَاَنَ عَبِي مَالِكِ الْأَشْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آہ نبی پاک دا پروان ناظر تے ابو موسیٰ اممہ ابو مال قسطیان دنے کے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے الْقُرَانُ حُجَّةٌ لَقَعُوا علیک نبی پاک اور میں یاد کل قیامت والے دن قرآن تیرے حق جے گوائی دے رہا ہوئے گا یا تیرے خلاف گوائی دے رہا ہوئے گا یہ ڈیسائیڈ تُو کرنا ہے فیصلہ تُو کرنا ہے کہ قرآن تیرے حق جے گوائی دیندہ ہے یا تیرے خلاف گوائی دیندہ ہے اگر تے صبح بھی قرآن نو پڑھنا ہے سام بھی قرآن نو پڑھنا ہے سون لگے ہمیں قرآن نو پڑھنا ہے قرآن کلو رہنو بائی لینہ ہے پھر تجھنا خس ہو جائے کہ قرآن تیرے حق جے گوائی دے رہا ہوئے گا اگر اپنی مرزی دی زندگی گدار رہے قرآن نو کدھی ٹچ نہیں کیتا کدھی چھویا تاک نہیں کدھی پڑیا تاک نہیں تفرے گل پکیئے کہ قرآن تیرے خلاف گوائی دے رہا ہوئے گا میں ایک دن گیا ہو اڈا کمیر ہے نا سائی والد اوٹھو میں نو نا جلسے تو پہلا دو آدھا جی کھوٹ دام کرن جانا درہ دام نہ کھا رہی ہے میں چلو اچھو دام کرن گیا جات جا سی نا اوہ تو مرم سی تے میں نو آدھا ہے آدھا جی کربلا آڑا کی روڑا ہے تے یزید تے اسے نڑا کی روڑا ہے میں چپ کر گیا میں یار دام دوم کر لیے تو اس کام چکی کٹ نہیں اوہ مڑا خیجی دسو میں کہے بہت ضروری سوال ہے بڑا اہم سوال میں صورت فارتہ نہیں جو میں یاد کری دی یہ مسئلہ اہم پکامی اے جی پھر میں قبر جا جانے ہیں پہلا سوال یہی ہونا ہے جدا سے کہا تو نے پتا سکھ نہیں یزید کون سی تو خدا دے بند ہے نماز تو انہوں نہیں پڑھنی آن دی سوال بڑے پٹے پٹے کرتے ہو اچھا تو سی لطف دیکھو جو تو انہوں نے کاردام کرنے لگے نا تو میں یار قرآن تلیا وہاں دے ہی ساڑے کرتے قرآن ہے ایسے مسلمان نے سوال بے کو کیسے کیسے کرتے نہیں اور عمل دیکھو کیسے تو میں وہاں ہاں ہی ساڑے کرتے قرآن ہی نہیں آگا اچھا جو تو میں دام کر دیتا نا تو میں آخری اے پڑھا کرتے ایسا نقونی شہیاں ہوں دیاں میں آخری دو صورتہ تا پڑھ لیں گا یقین جانو آنا ہی میں انہوں نہیں ہیں انہوں نے سوال دیکھو اور عمل دیکھو میں ہوں اور دو اٹھکیل آج اگر میں تجھے دو میں جنہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ انہیں بڑی رکھے جائے گھرے رابنوں تو اٹھے درہے مارے انہیں بڑی رکھے اے حال ساڑی عملی قرآن نے ایسی محبت ہے قرآن نے ایسا پیار ہے اور قرآن ہی کیسے کتاب ہے قرآن نے دنیا جبھی فیدہ دینتا ہے قبر جبھی فیدہ دینتا ہے حسر جبھی فیدہ دینتا ہے رب تے سامنے بھی فیدہ دینتا ہے آؤ ذرا توجہ کرو صحیح بہاری دی حضیث ہے امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث زرف کر رہے ہیں دلیل پیس کر رہے ہیں قرآن دنیا جبھی بندے نے فیدہ دینتا ہے انہیں عظمت والی کتابیں ایٹی شانوالی کتابیں امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کانوالی بی بی آئیے آ کر کے سرکار مدینہ نوان دیئے آہا بولاق نفسی اللہ دے نبی جی میں توڑنا نکا کرنا چاننی سرکار مدینہ نک نظر میں کہائے اللہ دے نبی خمچ ہوگینے آہ نبی پاک پروانہ نسونے آہاہ جی توڑا پروگرام نہیں اس می بینال میرا نکا کر دے وہ جی سرکار مدینہ ننینے فحل اندہ قامی مسئم نبی پاکہ میرے کول بھی کچھ ہے ہی کہ کوئی کنا آدھا اللہ سے نبی جی اجڑی چادر بننی پھر نہ اس تو علاوہ میرے کل کچھ بھی نہیں ہے امام کائرہ طبیبہ کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا اللہ سے نبی جی اگر تسی کم ہوتے میں ابھی چادریں نو دے دے مغا تیسر کاراں دن نہ تیرے کم تیرے اندھے کم جا چلا جا لوے دی انگوٹھی لاب کے لے ایڈا غریب بندہ دیکھے گا اتنا غریب آدمی گلوں ننگا ہی ہو گئے اور تیڑوں نے چادر بننی ایسا غریب دیکھے ساڑے دے چنگلے پھلے کھاندے پھیندے لوگ روندے رہے موروچین اٹھے گا ہے مارے گا ہے یہ ہو یہ ہے وہ اللہ دے شکر بھی کرو لائن سکر تم نہ دیدن نکھو پاکستان جو غربت نہیں ہے اے نبی پاک دکھا رہے نا اب میں ایسا دیا نے صحیح بخاری چلیشے کہ ساڑے کار نبی پاک دکھا رہے پورا پورا مہینہ چلانے سے بھلتا ایک ایک مہینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کار دی ایک انڈیشن توڑے جو پھر کڑا گریب ہے بھائی اور توڑے یہ کیڑا مسکین ہے بھائی جنہاں دیں افریجیاں تو چیزاں نہیں موقتی ہیں کھاں کھا کے ساری بیمار ہو گئے کھاں کھا کی بیمار ہے پکھا جاں کوئی بیمار نہیں اور بچارہ ایسا مسکین ہے کہ جیدے کل چادر ہے بس نہیں پانے جا لے جنگو ٹھی لے اگرہ تو بجو فرمانا ایمام کائنا تابیب میں کی بریان محمد الرسول اللہ آ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کار پہنچے آئی آ جڑا بچارہ گڑوں ننگا تھی او دے گھر کی بھوزک دائے آ تھوڑا جاتیں گزرے آئے اے واپس خالیا تھا گیا آ گر کے آنے سنیا لوے دینگو ٹھی بھی کوئی نہیں لپی اللہ دے نبی خموش ہو گئے اے بچارہ ٹرک پہ آئے اللہ دے نبی نے واپس بلایا ہے سرکارہ انجھ نے کی ہویا درے کوئی دنیا دی دولت کوئی نہیں آ سن ذرا قرآن دا مقام قرآن دی سان قرآن کتھے کم پیا ہوندہ ہے ایمام کائنات انجھ نے جلے گھور گل دا سادہ دی سنیا نبی پاک انجھ نے مازا نبی پاک انجھ نے قرآن دی نبی پاک انجھ نے قرآن یادی آدھا ہاں نہ دے نبی جی سورت قداب 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 جے قرآن دی گل کر دے ہوتے آبی سورت یادے آبی یادے آبی یادے نبی پاک انجھ نے دنیا دی دولت نہیں قرآن دی دولت سے بیٹھ جا تیرا کم بن جائے کیوں جی قرآن کام آیا ہے کی نہیں جو قرآن نہ ہوندہ ہے تو کام کوئی نہیں سی بن جائے دنیا دے قرآن کام آیا ہے نہیں بانے آبی جا انہیں کہے سورت القضاء وقضاء وقضاء سورت انجھ نے یاد ہی پڑھی ہے سورت اور عرب لوگ جنہا قرآن پڑھ دیں نزید انہیں نیڑے بھی لیں میں عربیانہ لے کے بیکھے اور جنہیں بڑھنے انہوں سے کلوز رہے ہیں انہیں پاکڑ جے قرآن پایا ہوندہ ہے روٹی کھان نا پندرہ منٹ بھی خالی ملتے ہیں تو وہ قرآن کھول کے پڑھ دیں اتنا قرآن پڑھ دیں میں نہ لیکن دا سی ابو طلا انڈونیشیا انہیں پیاری آواز اور انہیں اچھا قرآن پڑھ دیں میں نہیں بیکھا نماز پڑھی ذکر کی تا قرآن پڑھ دیں جو دوں دے کلو خالی دیم ہوندہ سی قرآن پڑھ دیں ساڑھے گول دے دیم ہی نہیں قرآن پڑھ دیں اسی دے ماں سے اللہ اپنی دنیا جتنے مغانا قرآن نے لیکن کونیکشن ہی نہیں اور بطور برکت ہی پڑھ لے کرو کوئی کر دا سفا اور قرآن دیکھ کر دے سفید ہی تلاوت کر لے کرو کوئی برکت تے رہے کوئی تو تو انہوں فیدہ ہو جائے اور پھر رونے کیوں رون دے ہو پٹنے کیوں پٹ دے ہو گربت دے کیا پریشانیاں دے کیا تنگیاں دے کیا تکریف ہیں دے کیا اور گرنٹی بات ہے گرنٹی جس دن تُسی قرآن چھو اچھی آواز میں قرآن پڑھو گے رب کائنات دیا رحمتہ نازل ہو جائے لیکن ایک کام کون کرے اور کئی ورحی نا کہیاں قرآن چھے ضرور ہو تو بھی نا قرآن پڑھن دی مثال طور دے کیسے کر جاتو ہی ہو دے تو انہوں نے کہو یار صورت بقرہ پڑھو اُفرہ آپ نہیں پڑھ دے مولوی مقار کے لئے انہوں نے تُون ساڑھے کار پورے اقتاری دن صورت بقرہ آگے پڑھے آگے بندہ پوچھے بھی تینوں کی ہویا ہے تینوں کی ہویا ہے چلو قرآن تی پرکت اپنی جگہ ہے پوکھ میں انہوں لگی ہو اگر روٹی عبدالدین صاحب نے دیا میں انہوں کی بھیدہ دسو یا پوکھے نہ لگی ہو روٹی جو کہ میں کھا ہوں غیدہ کی یہ دسو اے قرآن دی برخواہ جب نہیں جگہ ہے آپ بھی دے پڑھو نا قرآن آو در غور فرماؤ امام کائنات تابیبیں کی بریام محمد الرسول اللہ آسل اللہ صلی اللہ پروانا دالہ دے نبی جی جے قرآن دی گل کر دے او سورة انقضاء وقضاء وقضاء میں انہوں قرآن دی آوی سورت یاد ہے آوی سورت یاد ہے آوی یاد ہے نبی پاک اندھ نے مہدہ ترہ گل بن جائے گی اور اے خوش نصیب سے آ پی اے قسمت والا مقدر والا سے آ پی اے جدی شادی سرکار مدینہ نے کی تھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاب قبول کروایا ہے نبی پاک اندھ نے پروانے آ اے جڑیاں سورتاں تنو یاد نے اے اپنی بیوی نو یاد کرا دے می یو تیرا حق مہر بن جائے کیوں جی ویاں کدی وجہ تو ہویا ہے قرآن دی قرآن دی دول سیدھے ویاں ہو گیا ہے اور انکہ ہی چٹان دیں دنے مولانا کرم صاحب نے دعا کرو میرا ویاں ہو جی قرآن پڑیا کرنا ہے قرآن دی بھرکتنا مسئلے اللہ جانے لے اور وہ ایک گڑھو ننگے دی شادی ہوئی ہے کی نہیں کدی وجہ تو ہوئی ہے قرآن دی وجہ یہ تھے جناب بڑے سوٹڈ بوٹڈ پینٹا شنٹا آلے چٹان پڑھو دعا کرو میرا ویاں ہو جی ترسے بھرزے ہو ایسے بھرزے دی سادھی ہوئی ہے قرآن دی وجہ تو اور تو قرآن دی تلاوت ایسے نیت نال شروع کریں اللہ رب اللہ جیترہ مسئلہ حال فرماؤ اِنَّا مَلْا مَعْلُمِنْ نِيَعْنِ معاملہ تو نیت ریفنڈ کرتا ہے آؤدھ رہو اور فرماؤ امام کائنات عبیب میں کی بریام محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی داز لیے قرآن نیٹی عظمت والی کتابیں بیٹے مقام والی کتابیں بیٹے شان والی کتابیں کہ قرآن بندے نو دنیا جو بھی کامیاب کر دین دا ہے دنیا جو بھی کامران کر دین دا ہے اور دوسری حدیث میں پڑھا لگا دلیل دین لگا ابوداؤں تھی اندر ترمزی تھی اندر نسائی تھی اندر ابن ماجہ تھی اندر مسند احمد تھی اندر تیرے تھے میرے محبوب پیغمبر نے دسی آئے جدو توتھے میں قبر چے جانا ہے اتھے وی قرآنی کا مان ہے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جا دو بندہ قبر تھی اندر ہندہ ہے آن نبی پاکان نے فیعاتی ہی ملقان فیوجلس آنے ہی نبی پاکان نے بندہ قبر چے ہوئے تیان والے تو فریشتے آن دینے نو بیٹھا لیں دینے سوال پکر دینے من رب پوگا او دس تیرا رب کونے اے آن رب ہی اللہ آن نے ما دینو قانا دینی الاسلام آن نے ما حضر رجل اللہ دیبو ایزا فیکم او سکسکتے بارے تیرا کی خیالیں جڑے توٹے اندر نبی بند کے آئے سن آنہ ہوا رسول اللہ آنہ اللہ دے رسول نے آنہ ما علمو قان دس تے سہی تے نکنے پتا لگائے اللہ دے رسول نے اے فریشتہ نے قبر چے پوچھنا جائے بھئی قبر چے جانا جائے کہ نہیں کہ کوئی پروگرام چے شامل نہیں ہے چیز ساڑے پروگرام بڑے بنے ہیں بڑی انلمیاں لسٹہ ہیں پر ساڑی لسٹہ تے اندر موت آلا خانہ کوئی نہ اسی سے میں نے انسان اسی کھڑا مرگنا ہے لو کی مرگ میری زندگی سے بڑی بھئی تو جو قبر سے جاؤ گے فریشتہ پوچھتے ہیں میں ربک میں دینک میں حضر رجل اللہ دیبو استفیکم ادا ہوا رسول اللہ دا مائلوک پھر اس ترے آنے تو انہوں کیوں پتا لگائے تو جنہوں نے قرآن پڑھے فضا کی کہا انگیے کرا تو کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھے اسی میں انہوں تاں پتا لگا میں نے تاں علم ہویا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اسی اور امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات تابیب میں کی بریان محمد الرسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بودھاو تردینی صاحب نے مادہ دی دوسری دلیل بچ کر رہے ہیں کہ دنیا چھوی قرآن ہی کم مانائے تے کبر چھوی قرآن کم مانائے تے کمز کا مینہ پہ قرآن پڑھ جا کے فرستیان اجاد کے جواب دے سکے کرا تو کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھے اتمن اتاں پتا لگائے کہ سرکار مدینہ میرے نبی نے دین اسلام ہے اور میرا رب اللہ ہے کرا تو کتاب اللہ سپاہ جی جو قرآن آندا یا قرآن آندا ہوئے صحیح اور کئی بری میں مثال دینا ساڑے عجیبی لوگ بڑے قرآن تو دور ہیں عجیبی تو انہیں کئی بڑے بڑے بندے بڑیاں بڑیاں بی بیاں ملیں گے جو قرآن پڑھے سادہ نہیں پڑھا یاد زبان نہیں جو انہیں بڑی دور بھی گال لے امیانا شادیاں ہوں دی ہیں اسی سارے مولوین آرمیل کے فیصلہ کریے بھائی اسی ہوتاں نکاح پڑھنا جنہوں بارہ سو ہوتاں 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 انہیں دستو کنیاں کھو تاں پڑھا جائے گا سو جو پانچ سات دست بندے ہوتاں ہوتاں جنہوں بارہ ہوتاں ہوتاں ورنہ ساری جنگی کوئی لوگ اللہ کیتی یاد انہاں دہینا کیتی یاد آخری دو کوئی یاد کیتے نہیں اوہ بھائی اوہ کوئی فلم ہے تو بہن دے نہیں تین تین کھنٹے دی فلم دیکھ دے تکہ دی تسی تین کھنٹے بھو نا تین کھنٹے اور قرآن یاد کرنے لگو تکنیاں صورتہ یاد ہو جانے دی چلو کوئی تین کھنٹے قرآن بھی دے دیا کرو بندہ ذہین ہوئے نا ذہین ایک کھنٹے جو بھی یاد ہو جانتا ہے میں ایک جملہ موت طرزہ سمجھ لو میرے والے صاحب نا پہلا دیو بندی جانا جو تو میں مدرسے پڑھتا تھا نا کسی نہ کسی مسئلے دے گار لونی نا جو دو انہوں نے منو کہنا تو انو کی پتا ہے فلان ہے فلان کری کوش امام صاحب دی بات ہوئی تو میں کہا جی امام تے ہو روی بڑے گزرے نے ہونو بھی بندہ امام بان سکتا میں اسی ذرا نلائے کا توجہ نہیں کر دے حضرت اللہ انہوں نے لوگوں نے آفدین تسی پہنچ سکتے ہو میں نے انہوں نے تو کھنٹے جو پائیا یاد کر کے سنا میں تسوکت ہو یاد کر انہوں نے انہوں نے ہاں پائیا سنا سردیاں سی میں مسیتے جا کر تو پہ بے گیا اللہ نے کہا جو دعا کی تھی جو میں شروع ہویا جو شروع ہویا جو شروع ہویا ایک کھنٹے جو میرے اللہ نے ملے دینا قرم کی تا کھنٹے بعد میں پائیا سنا یہ اللہ دا تھوڑا فضل بندہ قرآن نالکوٹے صحیح وَلَقَتْ جَسَّرْنَا الْقُرْآن قرآن سب تو آسان کتاب ہے قرآن سب تو آسان کتاب ہے فزیکس بڑی جگہ دی میں پڑی فزیکس ادروازے جیٹا نمیری کا لندہ ہے اوہ تو لگ دے جاؤ تھا اللہ ویاسی اللہ دی سپرد ہو جاؤں کمیسٹری پڑی اوولنسیاں نہیں یاد ہوں رات نفار مولے یاد کرو اللہ اللہ ساتھا قرآن ایسا جب اسیرنے سے محفوظ ہو جائے تو رب دیرامت ہو جائے یہ کوئی سینس نہیں ہے سینس دیا کتاب پر دماغ چٹرے ڈینڈیاں پڑھتے ہو قرآن نہیں پڑھتے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب محمد الرسول اللہ سلالہ سلم نے دسے آوے سرگار مدینہ نے دسے آوے میرے نبی آدھنے کبر دے اندر بھی قرآن نہیں کام موڑا ہے دنیا دے اندر بھی قرآن نہیں کام موڑا ہے میرے نبی آدھنے حشر دے اندر بھی قرآن نہیں کام موڑا ہے ڈلیل کی اگر آ سننا ترمجیچ لیہ آوے وآن ابھی ہو رہی راتا امام رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ آ نبی پاک دا پرواں حضرت ابو حریران میں نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے یو جیو ساں گے بالقرآن نبی پاک آمنے کل قیامت والا دن ہوئے گا سہبِ قرآن آئے گا یا قرآن آئے گا یو جیو القرآن نبی پاک آمنے جنہوں تو بھر کے پیاس سمجھنا ہے جنہوں تو کتاب پیاس سمجھنا ہے کل قیامت والے دن اللہ قرآن نبی پاک آمنے جنہوں تو بھر کے پیاس سمجھنا ہے جنہوں تو بھر کے پیاس سمجھنا ہے میرا قرآن سفارس پہ کرتا ہے اس بندے دے سرت عزت داتات پہنا اے دنیا جنہوں تو بھر کے پیاس سمجھنا ہے وہ تھے بھی کیس لگنا ہے کہ نہیں اللہ تھی عدالت جہاں کیس لگے گا کہ نہیں ہر بندے تھا کیس لگے گا یوم اعقوم الناس لرب الارمین ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی اللہ دے میں سارے دنوں سامنے کھڑا گا مالکی یوم الدین جزا ملے گی الجزاؤ فی الخیری بس سری امام بخاری آنے چنگیاں چنگا بدلا تو دجیاں نو جا بدلا وہ تھے پھر وکیل دی لوڑ بیندی ہے اللہ دے لئی سبینہو و بینہو ترجمان وہ تھے کوئی تیری ترجمان نہیں کرنے والا نہیں میں پوچھاں گا توں تسیں گا دنیا جو وکیل بڑھا لیں دے ہونا وہ تھے وقالت نہیں دنیا جو بڑھا لیں دے کیوں اے وکیل دی اسید عارفی سے ایندی پنجاز عارفی سے کیوں بھائی توں چنگا چھوٹ بول لیں نہ سارے کو نہیں بول لیں توں میری جگہ سے بول لیں یا کسے دیرے سے فیصلہ لے کے جاؤ چوری صاحب تُسی فیصلہ کرو کہ چوہ دری چھوٹ جنگا بول لیں نہ سارے کو نہیں بول لیں انہوں تُسی وقیل بڑھا لیں اوہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی قل قیامت والے دن کوئی وقیل نہیں ہوئے گا کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوئے گا اگر تُو قرآن نہ سلک رکھے قرآن بھی تلاوت کی دیئے قرآن اوپڑے اتے قل قیامت والے دن ترہا قرآن وقیل بڑھ جائے گا جو قرآن بھی وقالت چاہیے تھی تو پھر تعایم ملنی ہے اگر تُسی قرآن اوپڑ ہو گئے اوپڑے بندے رہے ہیں آج کل ساڑھے رشتے پتا کس میں آرتے ہیں قرآن کوئی نہیں بھین دا اب بڑیاں رشتہ بھی کھن جان جہاں کے پوچھو سنا ہاں ماں سی انہیں گنا ماں سالہ کوری دو دور کی چٹی سی سرو برگاو دا کادے سی موڑیاں موڑیاں آکھاں سی کارویو نا دا چنگا سی کوٹھی بھی بڑی سونی سی میں نمازان مجھاں بڑھ دی سی یہ دہی پوچھے ہی نہیں تی قرآن قرآن بھی پڑی سی یہ دہی پوچھے ہی نہیں ایسے تو دوڑے نیڑے آدھارا ماشاءاللہ ہوتے بچیاں دی تلیم و تربیت واسے انہیں دہ پوچھے ہی نہیں پھر اینج دی کڑی چیتے تو شادی کر کے کار لیا کے ہوں دے نا تی پھر کئی سوسر وزارے نیک انہیں شوق انہیں ساڑھی کڑی گھر کے نا پڑی یہ جڑھی آئی ہے وہ پوچھتا تھی یہ قرآن ہوندہ ہے تی کئی چوڑی بول گیا ہاں ہوندہ ہے اور وہ نہ پڑے آوے دنیا ہی چوڑتے قائم رشتہ بھی کرنا ہوا ہے مونڈا پوہ میٹروں کرنے میں بھی یہ کیتا ہے کوشتے شرم کرو یار وہ کڑی کہن دی ہاں چاچا ہوندہ ہے چاچا کہن دی پت لیا قرآن سنا انہیں لیا گے گے رکھے شوق نال سنن لگ گیا ہے آن دی چاچا اے نہیں ہوندہ جڑا سا جو تو قرآن تو لوگ دور ہو جاؤں جو تو قرآن نلتا اللہ خیم نہ رہے تے بھائی او والدہ بڑے خوش نصیب نے جنا دے بیٹے حافظ قرآن اور باپ بڑا خوش نصیب ہے پچھے کھلو گے جنا بیٹے دا قرآن سننے رمضان بھی ترابی ہیں تے قرآن سننے دا بڑا خوش نصیب ہے آؤ ذرا توجہو فرماؤ امام کائنات ابی بیک ابنیا محمد رسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرگان مدینہ نے فرمایا خلق قیامت والا دن نوڑا ہے اللہ دا قرآن آئے گا امام کائنات ابی بیک ابنیا محمد رسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے قرآن آکے گا اللہ میں نو دنے بھی پڑھ دا سی راتی بھی پڑھ دا تھی اللہ نو عزت عطا کر میرے نبی آنے کے سر کا اللہ تا اللہ فرسٹیانو حکم دین گے یو دے سر دے عزت دا تاز رکھ دیتا دائے گا قرآن پھر بول دا بھا یارب بھی سی دہوں اللہ نوہور مقام اتا کر اللہ نوہور شان اتا کر اللہ نوہور عزت اتا کر اللہ نے میرے نال بڑی محبت کی تھی ہے بڑا پیار کی تا ہے بڑی عقیدت کی تھی ہے اللہ نوہور شان دے عزت دے تو میرے نبی آنے کے اللہ فرسٹیانو حکم دے گا فَيُلْبَسُ هِلَّةُ الْقَرَامَا انج کرو کس بندینو جنتی پوساق پہنا دے قرآن نے وقالت کی تھی ہے تاج ملے آئے قرآن نے وقالت کی تھی ہے اوہ پوشاک ملیئے قرآن نے وقالت کی تھی ہے قرآن وکیل عدو بڑھے گا جدو تو قرآن نے تعلق قیم کرے گا دیکھو حدیث ہے نبی پاک عمل انہیں عمل عملانو اللہ شکلان دے گا جس میں انہوں اللہ وزن دے گا عمل و شکل ملے گا اے قرآن ہے نہیں قرآن انہوں اللہ شکل دے گا عبودہ اترمزیدی حدیث ہے نیسائی دی جو تو بندہ قبر سے جاندہ ہے اُتھے ایک بندہ ہوں دے بڑے سونے کپڑے پائے نے بڑا سونیاں خشبوں ہوں دیانے وہ بندے نو آنا ہے تو میں جاننا ہے کون ہے انہیں آئے تو میں جاننا ہے میں کون ہے انہیں آئے کہ میں نو نہیں پتا انہیں میں نو یہ نہ پتا بھی تیرے کل خشبوں ہوں دیاں بھی میرا دل دل اللہ ہی کھلائے باقی میں نو نہیں پتا تو کون ہے انہیں آئے تو میں نو نہیں جانتا انہیں کہے نا نا وہ بجدہ داس منانتا تو کون ہے میں نہیں جانتا دے نو آنا ہے نا دے بندیاں جو دنیا تے نیک عمال کیتے نے کوئی صدقہ کیتے ہیں کوئی خرات کیتے ہیں کوئی نماز پڑھی ہے کوئی جناب ترابی پڑھی ہے کوئی قرآن پڑھی ہے قرآن دیئے تلافتہ کیتے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ نے دسیا ہے کہ وہ کہہ گا کہ اللہ نے انہیں آمال نو ایڈی سونی سقل دیتی ہے انا عمل قصالح میں تیرے نیک عمالان جنہوں اللہ نے ایڈیاں سونیاں سقلہ دے کے قبرچے تیرا ساتھی بڑھا دیتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ اچھا جسمانو ودن بھی ملدنے عبداللہ بن مسعود بیکھا دے انہیں دیں ایڈیاں نہیں ہیں پنڈلیاں سی سے جسمانو ودن ملدنے سی بخاری چیانے کہ بندہ ہوئے گا چنگ آپ موٹا جدو اللہ انہوں ترازی چا رکھے گا ہوئے گا بے عمل انہوں تا ودن مچھر دے پار جنہ بھی نہیں ہوئے گا اور عبداللہ بن مسعود دی فنڈی دے بارے نبی پاکہ دے جدو اللہ انہوں نے ودن کرے گا کل قیامت ولدنے انہوں نے ودن عود پہار دے برابر ہوئے گا پتہ لگا کہ جسمانو ودن ملدنے قرآن اللہ سقل دے گا قرآن کلام کرے گا قرآن بولے گا قرآن کہے گا یا اللہ اور عزت اتا کر امام کائنات محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اتنا جناب اللہ تے سامنے کلام کرتا ہے اللہ دا تستو کے میں راضی انہیں تو انہیں مقالت کیتی ہے میں انہیں عزت تا سر تے تاج رکھے تو مقالت کیتی ہے جنہتہ لباس دیتا ہے جنہتی پساک دیتی ہے ان کی چاندنا ہے اللہ انہوں اور مقام اتا کر اور عزت اتا کر اللہ دا تُو میرا قلام دستو کے میں راضی انہیں آبا اللہ جب تو اس قرآن پڑن والے تے راضی ہو جائیں گا وہ تو میں راضی ہو جائیں گا اللہ دا جا فرما دے تے راضی ہو گئے قرآن نے سفارس کیتی ہے اللہ دی رضا ملتی امامِ قائرہ تبیبِ قبریہ محمد الرسول اللہ آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہگار حدیث ارد کر رہے ہیں قرآن دائیں ٹی اثمتیں دا مقامیں کھل قیامت والے دن قرآن تیری وقالت کرے گا اللہ عزت تا تاج سر تے رکھے گا قرآن وقالت کرے گا اللہ جنہتہ لباس پینا دیں گے قرآن وقالت کرے گا اللہ راضی ہو کہ جنہتہ ٹکٹ اتاق پر تینگے اچھا ہے دا پورا قرآن ہے اللہ آنا پھر ساڑے قرآن دا اجاز دیکھو ابودعوتی حدیث مخاری اللہ آنا چلو ساڑے قرآن دا اجاز دیکھو چل تو انہوں سارا قرآن نہیں یہاں دا اللہ آنا تھوڑی جیسے اُلَد دے دنے آ اللہ کنی سے اُلَد اللہ آنا میرا قرآن ایسی کتاب مقامت شانوالی چل پورا قرآن ایک پاسے رکھ دے تُو کسے قرآن دی ایک سورت نا یاری لعالمی ہے جی پھر بھی بیڑا پار کر دے قرآن دی یہ شان ہے اللہ آنا سارا قرآن چھٹنا ایک سورت نو اپنا بیلی بنا اتا رو دو ہی پڑی رکھی اللہ آنا پھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا کتے لکھی آئے امام کائنات محمد الرسول اللہ نبی پاکم نے قرآن دی کہ اے قرآن ایک سورت جدیاں تھی اے دانے ہاں سمت انسا ہی بھی کہ جب خلق قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نل تقرار کر رہی ہے اسرار کر رہی ہے جھگڑا کر رہی ہے انہی دے تک جھگڑا کر دی رہ گی حتی آدھ خلق الجنہ جنہی دے تک اس بندے نو جنت سے نہیں لے جائے اتی ہیں اے تاڑی کے لیے سورت ہے بھئی اب پیچھلے دسے آجے بابیں انتا پتہ جونتا ہے نو جوان دسو اے او پھرے بول دے پہنے جنہ انو پتہ ہے ونہ انو پچھو کھلاڑی ہیں دیں ناکنے نے وہ دا سکتے ہیں ایکٹرہ دے ناکنے نے وہ دا سکتے ہیں تینیہ اتنا لیے دے کٹکٹی دیسن 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 امام کائنات محمد الرسول اللہ ایک دن میں آکھا مولانا اکرم صاحبو گاللوں دیپی جی ایسیت رہی تو میں آکھا پھر نبی پاک دے چار موزن جانت تو میں چارہ دے نا دسو انو دا عربیہ دیاں گا پوری مسیح جو کوئی بندہ ہی نہیں اٹھے آنے چارہ دے نا دسو اینہ کوئی اسلام کوئی انفارمیشن رکھنے ہیں اینہ کوئی ساڑی سٹنڈی ہیں اسلام دی اور اوزانہ کنے لوگ نے کنے لوگ نے کانفرنسان تھوڑی ہیں ہونے گئے ہیں جلسے تھوڑے ہونے گئے ہیں نہیں رکھ جائے کرو میں تا اکثر مثال دینا ہوں ساڑے لوگ سمجھن واسطے نہیں سن دے سمجھ کے کٹ لوگ سن دے میں مثال دینا ہوں کہ ساڑے لوگ سن دے جو میں پتھان سن دے پتھان ہے جذباتی قوم اسی بھی جذبات چاہ سننے اوہ کسے مولوی نے پتھانا نے وہ خطاب کیتا نا جو دو مولوی نے چوچ چاہے تو انہا دے نعرے دے نعرہ دے نعرے تدارہ مولوی دیو وہاں تھلے پتھانا دی ہوتے جو دو مولوی نے سٹاپ لائیا پتھان کو رکھے انہا کہا خان صاحب یہ تم ایسے نعرے پتھانا لگاتا ہے کوئی سمجھ بہم جاتا ہے یہ ایسی نعرے پتھانا لگاتا ہے کہتا ہے مولی صاحب سمجھ بہم جھو چوڑو تم کو جوش آتا ہے ہم کو بھی جوش آتا ہے وہاں نے سمجھ بہم جاتا ہے کوئی تعلق نہیں اجیدہ میں ایسے چسکے چسکے لی سننے ہیں سانو سمجھ نارگی لگے اور دوسری دسوں نہ کہ پوری مسجد اندروں کوئی ایک بندہ نہ کھڑا ہوئے اور چلو میں اپنی طاقت دل داوز عربیہ نامی دیاں بھی چار بندے اندر ناندہ حسد اگرہ نبی دے موزن سی پوری مسجد جو کوئی نہیں لیا اے صورت ملک دے چلو میں شکورے کوئی چار ادروں بولے کوئی ادروں بولے نیو اجر نیسے نہیں یعنی قرآن نے اتنی ساڑی واجبی جیتا تعلق ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات نبی بے گبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن سورت کے لیے نبی پاک نے فرمایا تبارک النبی بیدیہ الملک اوہوہ علاق امی سین کا دیر سرکار مدینہ دے نے سورت ملک نال محبت کریں پورا قرآن ایک باسے قرآن دی عظمت نیئے سان نیئے ایک سورت نال بھی محبت کریں اللہ پھر بھی بیڑا پار کر دینا ہے اچھا ہے اس تو بھی چھوٹی آفر ہے یہ قرآن دی عظمت دی دیکھو اس تو بھی چھوٹی آفر ہے صحیح بخاری نبی پاک نے آکھیا چلو کلی کولو واللہ دیان دی جگہ نہیں نبی پاک نے دی اللہ پھر چندچ محل بڑھا دی پرے بڑے کھوڑے اے تو توزی مسیطوں جاؤ گے کارتا کنی بری پاڑ لینا ہے کتے نجار محل بڑھن گے گے نہیں لیکن شیطان ایسا توفیق ہی نہیں دیتا نیکی بھی توفیق نال ہندی ہے نا اللہ توفیق ہی نہیں دیتا بڑھن دی اے کولو واللہ کی ٹھیک ہوڑی اور سرکار مدینہ دی حدیث ہے چل پورا قرآن ایک سباس ہے جرہا قرآن دی اسبت سن قرآن دا مقام سن قرآن دی سان سن قرآن دی رفت سن قرآن دی بلندی سورت ملک بھی ایک پاسے رہ گئی میرے نبی نے آکھیا کولو واللہ نے محبت کر لی اللہ ہم پھر بھی بیڑا پاہ رہا جائے گا چلو تُسی آکھو کہ مولوی جی میں بڑا کاروگاری ہیں میں بڑا مسروع ہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو یہ ان کو آکھا میں کولو واللہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اللہ دی سبور دی کولو واللہ دی ہر بہت دنو آن دی اب نہ غور فرماؤ میں دلیل پیس کر لگا دلیل امام کائنات ابیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ آسل اللہ سلیم دا برمانہ اللہ دے نبی نے سیاہ پی دی بیوٹی لگائیے ایک قباب علیہ دا امام ہے سی پہلا نبی پاک پیچھے نماز پڑھ دا سی پھر جاکے قباب علیہ نو نماز بڑھان دا سی یہ جنابِ جدوی جماعت کرامے دو صورتہ پڑھ دا سی کولو واللہ ہر لقت دے اندر ہی پڑھ دا سی یہ دے مقدیاں نے اتراز کی تھا مولانا یہ جی کرو ایک صورت پڑھ لیا کرو تُسی دو صورتہ پڑھ دے ہو چاہتے کولو واللہ پڑھ لیا کرو تو یادو جی صورت پڑھ لیا کرو انہیں آکے بھائی تُسی نماز پڑھو تو بمانا پڑھو میں کول ہوں واللہ دی تلاوت اچھاں ڈرن نہیں سکتا وہ پھر کیس نبی پاک دی ادالت چاہ جلا گیا جو دو نبی پاک کوئی معاملہ گیا ہونا کھا سرکار چنگا سا نو دیتا جے امام انہوں ہزی آنے بھی تویٹو صورت پڑھا کرو میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہی انہوں دے کوئی سمجھا ہو نبی پاک نے آکے آپ پوچھ لینے نبی پاک گال دی تحقیق کر دی بغیر تحقیق تو نہیں اہمیں کوئی مولانا دی گال کرے امام دی تو پچھے پچھے ہو جو ہجی میں بندے ہنو مسجدہ چاہتا تن دی کئی بندے مسجد چاہتے ہیں اللہ دی بندگی کرن لیا کئی بندے مسجد چاہتے ہیں اپنا آپ شو کرن لیا پچھے آگے پہنے انہوں جڑے مولانا نے جماعت کرانی جماعت وہ چارہ کڑی دے سینکڑ بھی دیں دے اور مگر ایک کتا ضرور بولے گا مولوی جی ٹیم ہو گیا پتہ نہیں انہوں کیڑی مجبوری ہے کیا ڈی ٹینشن حالانکہ جو راکھے بندہ بیٹھو ہم منٹ سیکنڈ نوٹ کر رہے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جی اللہ جی نبی جی انہوں سمجھاؤ نبی بانے ہوں انہوں پچھ لینے آذرہ توجہ فرماؤ امام کائنات طبیبیں کبریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروانے نو بلایا نبی پاک نو اس امام نو بلایا جڑا مسجد کو باندھا امام اللہ جی نبی آدھے نے تیرے مقتیاں نے شکایت کیتی ہے قرآن دیاں دو سورتاں پڑھ دا ہے ہر رکعت دے اندر کو اللہ تلاوت بے کر دا ہے امام کائنات طبیبے کی بریان داستے سئیں کہ ما یحملو کا انتقراؤں حاضر سورہ تو یہ سورت روکی پڑھنا رزن کیے ودا کیے آبا اللہ جی نبی جی جی رزن پوچھنا چاہتے ہو آبا فقالا یا رسول اللہ انی اوہی پوہا میں نے سورتنا المحبت پڑھی یہ پیار پڑھائے یا میں اندر اللہ دی واحدہ نیتہ تذکرائے اللہ دی توحیدہ تذکرائے اس واسطے میں سورتنا المحبت پڑھی کرنا ماں پیار پڑھا کرنا ماں نبی پاکہ میں میرے پروانیاں یہ سورتنا تیری محبت اینی چاری رہی انہا حبہا اتخلق الجنہ نبی پاکہ میں نے سورت دی محبت ہے انہوں جنت چلے جائے کیوں جی قرآن پورا دیکھ پاس ہے اے بچے نے تب پورا قرآن ہی فضل کیتا ہے انہوں تعلیٰ نے سادس دی تھی پر نبی پاکہ میں نے قرآن دی حظمت تحسان ہے جنہوں نے قرآن آنا دا قرآن دی ایک سورتنا نہیں محبت کرے اور سورتی بھی گرنگی ہے نبی پاکہ میں نے ایک سورت دی وجہ تو بھی اللہ جنت دے گا چلو لبی سورت نہیں آتی تو نبی پاکہ نے فرمائے قرآن دا مقام تحسان ہے اگر تو قرآن دی ایک چھوٹی دی سورت کل ہم اللہ آہد نبی پاکہ نے فرمائے دینا محبت کریں انہوں بہا ادخلق الجنہ ایک کل ہم اللہ دی محبت ہے انہوں جنت چلے جائے ہونٹے پہ آج ہی ادھر بھی موقع ہے کہ میرے کوئی ٹیم نہیں ہندھا میں قرآن پڑھ نہیں سکتا میں قرآن میرے کول نہیں ہندھا کلو اللہ دنی نہیں کھول کے پڑھنی بیندی وہ تے سارے نوی آتے کل ہم اللہ پڑھنی اسان ہے تو اللہ کلو دعا کرو کہ اللہ سنو قرآن پڑھن دی توفیق اتا فرمائے اللہ قرآن نالسہ ادھر تعلق قیم فرمائے اللہ قرآن نالمحبت نصیب فرمائے پریشان بھائی نے انہوں سے دعا فرما دے ہو باقی گناہ گار مہت دوسری اپنے سارے دعا فرما دے ہو اور خصوصا میرے بھائی میاں عمجد صاحب دعا دا کہہ رہے اسے اللہ انہ دے تمام دلی ہے سرطان ایک بنیاں فرمائے اللہ رب العزت عجدی انہ دی میند و قاوش تبول فرمائے اللہ رب العزت مزید سیت ایمان واری لمی زندگی اتا فرمائے اور اللہ مال جان لے اندر مزید ورکتان اتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا لکا مائن بغیر جلال وجہك و عظیم سلطانك اللہم نسنک الہداء والتقاء واللفاف والغناء اللہم انا نوز بکا من جہد البلائی و درک السکائی و سوئل قضائی و سماتت لعدام اللہم اکفر لنا ما قدمنا و ما اخرنا و ما اسررنا و ما آلنا و ما انتا آلم به مننا انتا المقدم و انتا المؤخر لا الہ الا انتا اللہم احسن ناقبتنا فی اللموری کل نیہا فاجرنا من خزید دنیا و عذاب اللہ خراب اللہم اصف مرضانا و مرضا المسلمین مارس تے تیرا صفا فان اے مولا ترس دینے اللہ تنا دے ترسے میں دور فرما ساڑھ جا گناہ گاران دی منتو سماد دے جے ساڑھ جا دیوی من لوے ساڑھ تو چنگا کونے اللہ نا دیا درین خیصہ بوریاں فرما اللہ پوری کائنات نلود کے بیوی بچے مال جان نلود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیا سچیاں محبت نصیب فرما محبت پیار دا نامے سرکار جڑی گال دا حکم دے دن من لین دی جدے کھلو روک دے نکتان دی توفیق دا فرما اللہ ساڑھ دے کار دے اندر رام تا برکتان نازل فرما پاک تے حلال تے تیم روزیاں دا فرما اللہ سنے آپ پاک تے حلال تے تیم روزیاں دا فرما مکروزہ دے کر نور فرما پریسان میران دیا پریسانی آسان فرما کمہ بینٹ بیٹی پریسانے سب دیا تنسنا دور فرما اللہ جتے ہوئی مسلمان پریسانے سب دیا پریسانی آسان فرما اللہ فلسطینی بھائیاں دیوی غیب تو مدد فرما اللہ نظم میں تو معامل بن جا اللہ سنے آدم دے بیٹے ہی بھل جان دے اللہ بڑے گناہ گار اللہ بڑے سیاہ گار اللہ مولا جے سچی بجینہ ساڑے پلے دیکھا کھوی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر تھٹا مار جائے مولا رضی ہو جا اللہ ساڑی طرف وہ گناہ ہی گناہ نے تیری طرف وہ رامتہ ہی رامتہ نے اللہ تیری رحمت دا بینے بیک رائے مولا رضی ہو جا اللہ تیرے کار بہ کے اکمال جنم پہ کرنے آ اطراف گناہ پہ کرنے آ اللہ تیری رحمت دا سمندر تھٹا مار جائے مولا رضی ہو جا اللہ سنے آ جنے بھی میرے بھی ہی رائے نے دوست آئے نے بدرک تشریف لے کر کے آئے نے اللہ سب تیری راضی کرنا ہے بیٹھے مولا رضی ہو جا سب دا آنا بینا سننا سنانا قبول فرما چند گڑیاں دی حاضری قبول فرما اللہ جی جڑے ساڑے یار تے پہلی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے اللہ رشتے دار تے عزیز جدا ہو گئے نے اللہ سنے آ ماہی باپ جیسے ہیں پیاریاں ہستیاں اللہ تیرے مہمانی بڑھ گئے نے جنا تو بغیر جین دے نہیں سا جنا تو بغیر رہی دے نہیں سا جنا تو بغیر دل نہیں سی لگ دے اللہ چندیاں کمیاں عجیبی پوریاں نہیں دیا اللہ تیرے مہمانی بڑھ گئے نے اللہ ساڑے اونا در درگان دے حسانات پلند برما درجات پلند برما اللہ اونا دیاں قبرانوں نالم نور بروا اللہ جی میں اونا تیری دنیا چھڑ دیئے آخر ایک دن ساڑھی ویباری آؤنی آؤنی ہیں ربنا صریفا ناظا و جانم اللہمہ جرنامینا نار اللہمہ جرنامینا نار اللہ بڑے کمزور تے مارے آفندیانو دا سیکھا وینا لگر دے بھی اللہ دوزیان باندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے جنگی دے پاپ تے گناہ ماں بھی کر دے دے ہو اللہ سانو تے رون دے والینیوں دے والسی کام اللہ سچی پوچھے نا کسمت والے نجنہ نو رون دے اکھا دے دے ہو اللہ سانو تے رون دے والینیوں دے والسی کام اللہ سانو تے لوی نرم پرما اللہ سانو تے رون دے والینیوں دے والسی کام اللہ سچی پوچھے نا اسی تے رون برگی شکل پڑاڑ جو گے بھی کوئی نہیں بین روئے ہی راضی ہو جاؤ بین روئے ہی راضی ہو جاؤ آگر ترے محبوب دے چانوالیاں سرکار دے غلاماں اللہ اپنے محبوب دے غلاماں دے چکیتا دیلا جھ رکھ لے مولا کھوچھ مانگ دے نہیں دے دے مولا تیرے سانو تے رون دے راضی ہو جاؤ مولا اللہ تے لو مافی مانگن ترے کھڑائے بیٹے آمام کر دے مولا اللہ تے رے گناہگار تیرے کارچے تے نو منا مانائے بیٹے نے مان جانا میرے مولا مان جانا میرے مولا اللہ تے رے گناہگار تیرے نال صلاح کرنا ہے میں تینے صلاح فرما مولا اللہ ساڑھے نار صلاح فرما مولا اللہ ساڑھے جانا کمیاتے گناہگار آدھا بی چنگیاں چے نان لکھ دے مولا اللہ ساڑھے جانا کمیاتے نکمیاتا بی نکا دیسا دے رہام شامل کر دے مولا اللہ ساڑھے اخیر تے خاتمہ بی چنگا فرما مولا تے دنیا تے آخری شامہ خون ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں گلوں جدائیاں پہن لگر اللہ رشتے داریاں پرادریاں چھٹن لگر اے دنیا دیرگی نیات موجہ مکن لگر اللہ آخری سامہ آخری ویلہ آخری گڑیاں آخری سیکنڈ منٹ اللہ جب ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جب میں تیرے عیس کار سارے محبت نل کٹے ہویاں میرے مولا جنت جویسانو ینجی کڈیاں فرما دینا میرے مولا جنت جسانو سننے نبی دا ساتھ نصیب فرما دینا ربنا تقبل منا اِلَّ قَالْتَ السَّمِيعُ الْأَلِيمِ وَا تُبَالَيْنَا اِنَّ قَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ لَهِ وَسَابِهِ اَجْمَئِن